اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردی کا موسم شروع ہوتے ہی پھولوں اور پودوں کو پلاسٹک بیک سے ساتھ ڈھک دیا جاتا ہے تو چلیں جانتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور اس کو ڈھکنے سے پھولوں اور پودوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے سردیوں میں اسلامباد میں فراسٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جس کو کورا بھی بولتے ہیں تو اس سے بھی بچانے کے لیے ہم لوگ اس کو کور کرتے ہیں آپ نے خاص طور پر یہ دیکھا ہوگا نرسریوں میں نہیں بلکہ شہراؤں پہ بھی جہاں پہ بھی گرین بیلٹس وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی اس موسم میں لوگ وہ پلاسٹک بیک سے کور کر دیتے ہیں تاکہ وہ فراسٹ سے بچا سکیں اور پودہ خراب ہونے سے بچ سکیں سردیوں میں جب کلی بن جاتی ہے پھول کے اوپر وہ کھل نہیں رہی ہوتی سردی زیادہ ہوتی ہے اور وہ کھل نہیں پا رہی ہوتی تو پودے کو ایک ٹمپریچر دینا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی کلی کھل سکے پھر ہوتا یہ ہے کہ کور کرنے سے اندر ٹمپریچر اتنا مینٹین ہو جاتا ہے کہ پودے کی گروت اچھی ہو جاتی ہے یہ عام ہی پلاسٹک ہوتا ہے لیکن صرف اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنٹ اچھا ہونا چاہیے تاکہ جو سورج کی روشنی ہے وہ اندر داخل ہو اگر یہ کسی اور چیز سے کور ہوا ہوا ہوگا نا تو پھر اندر ہیٹ نہیں وہ بنے گی اندر وہ اٹموسفیر نہیں بنے گا جو پودے کو چاہیے اگر آپ لوگوں کے گھر میں پھول اور پودے ہیں اور آپ بھی ان کا خیال لگنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ طریقہ اپنے گھر پہ آزما سکتے ہیں اور اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے اردونیوز ڈاٹ کام موسیقی